عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبی ناظرین اکرام السلام علیکم آج کا یہ خصوصی پروگرام اور آپ کا مذبان شاہد نصرور ناظرین اکرام انسان دنیا بہت سارے کام کرتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو یا تو اس کے مزاج سے مل جاتے ہیں یا پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کو کرتے ہوئے اس وقت کو گزارتے ہوئے انسان کو اچھا لگتا ہے ہم جب دل سے اسلام کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں اس پر یقین لگتے ہیں بان لاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ایسی محافل ایسے تذکرے اچھے لگتے ہیں کہ جو ہمارے دین اور اس یقین کو مستحقم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے تذکروں کے لیے ایسی محافل کے لیے جہاں اپنا دین کا علم ہمیں عطا فرمایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے ساتھ ساتھ آپ کی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگان دین کو بھی مبوض فرمایا کہ جنہوں نے ایسی محافل کا انعقاد کیا جنہوں نے لوگوں کو جمع کیا لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو زندگی اور بہترین زندگی گزارنے کا طریق یہ ہے پھر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے سیکھا پھر بزرگان دین نے علیہ اعظام نے ہم یہ سکھایا کہ آپ محافل کا انعقاد کرنے کے بعد لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد اور ان کو پیغام دینے کے بعد یہ بتائیں کہ دین میں اور دنیا میں تعلق کیا ہے اور دنیا کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے کس طرح برتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنا رشتہ کس طرح سے استوار کرنا یہ ہمیں ہمارے بزرگان دین کی تربیت ہے اور یہ تربیت کے سلسلے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی اللہ تعالیٰ ایسے گروہ بھی پیدا فرماتا ہے کہ جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں انہیں اچھائیوں کا پیغام دیتے ہیں مرائیوں سے ان کو روکتے ہیں لہذا ہم اس پرگرام میں جب اولیاء اعظام کا تذکرہ کرتے ہیں صوفیہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کو ان کے عبادت کرنے کے طریق کو ان کی ارادت کو ان کی خلافت کو ان کی ریاضت کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ تمام مراحل تیکیئے سلوک کے منزلیں کیسے تیکیئے اور دین سے قریب رہ کر انہوں نے لوگوں کی خدمت کیسے کی دین کے خدمت کیسے کی تو آج جس بڑی شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں ان ساری باتوں کا لبے لباب یہی ہے کہ جس بڑی شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کی زندگی کا ہر ہر باب انہی معاملات سے سجا ہوا ہے ہم حضرت حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ صوفی بزرگ کہ جو دنیا میں آئے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور صوفی اکرام کو اور علماء اکرام کو دنیا میں ان فرائز کے ساتھ بھیجا دنیا میں آئے تو انہوں نے انسانوں کی اس طرح سے خدمت کی کہ اب نسلے ان کے کام کو نہ صرف یاد کرتی ہیں بلکہ ان کے جو فیوز و برکات ہیں وہ آج تک موجود ہیں لوگوں فیض آج بھی حاصل کر رہے ہیں دین کے رستے پر چل رہے ہیں اور اس کی مثال یہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی اس لئے تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکیں تو حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر اور شخصیت پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسادزہ کرام علماء کرام آج کی جید علماء کرام تشریف فرما ہے جن سے ہم سیکھتے ہیں اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم ایک طویل عرص زند سے سیکھ رہے ہیں آج بھی جانیں گے آج بھی سیکھیں گے اور سیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں کے لیے یہ رہنمہ اصول بنائیں گے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت پہلی جن کا میں تعرف کروا رہا ہوں کہ جو حافظ قرآن بھی ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو پڑھا سمجھا اس کو حفظ فرمایا اور زندگی کو وقف کر دیا قرآن حکیم کے لیے آپ کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے بے شمار حوالے ہیں میں ہر پرگرام میں صرف ایک حوالے کو پیش کرتا ہوں اور میری نظر میں اس سے بڑا حوالہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن سنیے اور سنائیے جیسا پرگرام ایک طویل عرصے سے ایر وائی کیو ٹی وی سے کر رہے ہیں لوگوں کو قرآن پردہ سکھا رہے ہیں الحمدللہ اور قرآن کی خدمت فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ محترم مفتی حافظ سحیل رضا مجدی صاحب تشریف فرمایا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے لوگ معاشرے میں اپنے کردار کا تعیون کرتے ہیں اپنے کام کا تعیون کر کے اپنے مقصد کے تحت آگے بڑھتے ہیں انہوں نے بھی اپنے مقصد کو پایا ہے اور اس مقصد کو پاتے ہوئے انہوں نے اختیار کیا ہے ایئر وائی کیو ٹی وی سے ان کی وابستگی ایئر وائی سے بہت پرانی ہے مختلف پروگرام میں کبھی یہ کیمرے کے سامنے کبھی کیمرے کے پیچھے رہ کر دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں معروف عالم دین ہیں بہت خوبصورت تقریر فرماتے ہیں خطاب فرماتے ہیں اور ہمارے آج کے پروگرام میں حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر گفتو کرنے کے لئے موجود ہیں فیصل عزیز بندگی صاحب علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب السلام علیکم والیکم الحمدللہ میں محترم مفتی سویل عظام جدی صاحب حافظ صاحب آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں آپ کو اللہ تعالی نے مبوث فرمائے ہیں جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے پہلے تو فرمائیے کہ وہ زمانہ کیا ہے حالات کیا ہوں زمانے کے پھر آپ کی ولادت کی نظب سے ارشاد فرمائیے بہت اہم آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں میں یہ ارز کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کا دروازہ تو بن کر لیا ہے لیکن ولایت کا دروازہ نہیں ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم عمر بالمعروف کرتے ہو یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو نبی علیہ السلام کا بھی یہی طرح امتیاز تھا نبوت کا دروازہ بند ہوا لا نبی من بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن کیا امر بالمعروف و نہیں علی المنکر ختم ہو جائے گا وہ نہیں ہوگا امت کے اولیاء امت کے علماء یہ کام سرانجام دیتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ یہ معاملاتہ صبح قیامت چلتا رہے گا اب یہاں پر دوسری بات یہ ارز کرنی ہے کہ یہاں پر معاشرے میں عام طور پر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ولایت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے اب کوئی ولی نہیں حالانکہ ایسا نہیں انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے بلکہ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو پراغندہ بال ہوں گے ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے پیون زدہ ہوں گے لیکن سن لو یہ ایسے اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں کہ لو اقسم باللہ لعبر اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم کو پورا فرمائے کیا بات تو بلا شبہ بلا شبہ حضرت مولانا سید وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی بھی انہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں کہ جن کا صدقہ دنیا رہتی دنیا تک لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی کئی ایسے لوگوں کو جو دین سے دور ہوتے ہیں انہیں دین کی چاشنی عطا فرماتا ہے دوسری بات یہ ارز کرنی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ حالات وہ حالات جو بھی اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اچھا آپ نبی علیہ السلام سے بات کو شروع کریں تو نبی علیہ السلام جو تشریف لائے تو سب ٹھیک ٹھاک تھا نہیں سارے معاملات درست تھے نہیں ایسا نہیں تھا آپ علیہ السلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ آپ نے انسان کو انسانیت سکھلائی ہے انسان کو انسان بنا دیا اور وہ لوگ جو آگ کے کنارے پر تھے فَأَنْكَذَكُمْ مِنْحَا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگ کے کناروں سے نکالا ہے اور ایک لڑی میں پھرو دیا ہے یہ آگ علیہ السلام کا طرح امتیاز ہے اچھا نبی علیہ السلام کے بعد جب امت کے اولیاء اس میدان عمل میں آئے تو آپ غوثِ عظم اللہ تعالی عنہ سے یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہیں سے بات شروع کریں اور کسی بھی اللہ کے ولی پر بات ختم کریں تو ہر ولی اللہ کا ولی اس دور میں آیا میں مطلب زائرے کے استثناء موجود رہے گا لیکن تقریباً امت کے اولیاء اس دور میں آئے جب ان کی ضرورت تھے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمائے تو انسان کی تمام ضروریات کی بھی تخلیق فرمائی ہمیں پیدا فرمائے ہمیں پیاس لگتی ہے پانی ہمیں مل جاتا ہے آسمان سے پانی برستا ہے ہمیں غزہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمیں غزائیں مل جاتی ہیں فطرت کے ساتھ فطرت کی دلیل موجود ہے جی بلکل بلکل تو اسی طریقے سے جس طرح مادی اعتبار سے ہمیں غزاؤں کی ضرورت ہماری ضروریات ہیں تو روحانی اعتبار سے بھی ہمیں ضرورت ہر وقت رہتی ہے تو جب بھی جب بھی اللہ کے بندے روحانی طور پر پیاسے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کو بھیج کر ان کی روحانی پیاس کو بجایا ہے تو بلا شبہ حضرت سید وارش علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جس دور میں یہ تشریف لائے تو اس دور میں بھی حالات اچھے نہیں تھے گو کے امت مسلمہ موجود تھی لیکن مسلمان عمل کرنے والے نہیں تھے میدان عمل میں یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی کمی تھی تو اللہ نے اس دور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا ہے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر آ کر جتنا عرصہ زندگی بسر کی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک روایت ہے بارہ سو اٹھائیس ایک روایت ہے بارہ سو اور جو آپ کی وفات بنتی ہے تیرہ سو تئیس سن حجری میں تقریباً تقریباً یہ اگر تمام چیزوں کو ملایا جائے تمام اقوال کو تو پچیاسی سے پچانوے برس آپ کی عمر بنتی ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پوری عمر مبارکہ میں اللہ اور رسول کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اللہ کی رسول کی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اپنا وقت گزارنے کے علاوہ رسول اللہ کے اتباع کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا میں محترم فیصل عزیزی فیصل عزیز بندیگی صاحب آپ کی طرف آوں گا اب ایک بڑی شخصیت جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جو ایک ایسے وقت پر آتے ہیں جب واقعی معاشروں کو سماج کو ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے وہاں آپ کی زندگی کا آغاز علم کے حوالے سے ہوتا ہے آغاز تعلیم کتابی علم اور پھر اس سے علم لدنی کی طرف آپ تشریف لے جاتے ہیں یہ جو آپ کا سفر ہے اور پھر کتابی علم سے علم لدنی کی طرف جانا ہم چاہتے ہیں اس پر گفتگو ہو حضرت حافظ بارس علی شہ علیہ الرحمہ آپ کی شخصیت میں جیسے مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمائے کہ یہ آغاز سے ہی ولی صفت حسدی جن کے اوصاف ظاہر ہوئے اور اس دور میں کہ جب ان کی اشد ضرورت بھی تھی حضرت حاجی حافظ وارث پاک کی عمر مبارک ابھی تین برس تھی کہ آپ کے والد کا وصال ہو گئے چھے ماہ بعد آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا دادی کی زیر کفالت آئے اور آپ کی عمر پانچ برس تھی جب دادی کا وصال ہو یعنی اس ماحول میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں اب یہ ذہن میں رکھئے کہ ہندوستان ہے ہندوستان میں علاقہ ہے دیوہ جو دیہاتی علاقہ ہے اور دیوہ میں ایک امیر گھرانے کا فرد ہے لیکن اس کے ساتھ والدہ والد دادی یہ سب جائے اب آپ کی بڑی بہن تھی جو عمر میں خاصی بڑی تھی اور ان کے شوہر تھے سید خادم علی شاہ صاحب انہوں نے آپ کو زیر تربیت لے لیے جو خادم علی شاہ صاحب آپ کے بہنوئی بھی تھے تو حضرت خادم علی شاہ صاحب کی زیر تربیت آئے پانچ سال کی عمر میں اور جب پانچ سال کی عمر میں زیر تربیت آئے تو آپ نے مدرسے میں داخل کروایا قرآن حکیم کے لیے مدرسے میں اب عجیب واقعات ہونے لگے اچھا کہ استاد جو سبق دیتے ہیں تو وہ سبق اسی وقت سنا دیا جاتا ہے کیا بات ہے اور حفظ قرآن کا عالم یہ کہ جو عبارت ایک مرتبہ پڑھتے اس کو زندگی بھر نہ بھولتے کیا بات یعنی حفظے کا یہ عالم ہوتا تو آپ کے اساتذہ نے حیرت کا اظہار کیا اور حضرت خادم علی شاہ صاحب سے کہا کہ یہ بچہ جو آپ نے مدرسے میں داخل کرایا ہے اس سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو عام بچوں کے مزاج کے برعکس ہیں تو حضرت خادم علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ اپنے وقت کا ایک ایسا آفتاب بنے گا جس سے مشرق اور مغرب منور ہوں گی کیا بات ہے اور آپ نے حفظ قرآن کیا حفظ قرآن کے بعد جس طریقے سے دیگر اولیاء کے بارے میں ملتا ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضور غلیب نواز اور دیگر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بارے میں کہ باقاعدہ آپ نے کتب پڑھیں علماء سے استفادہ کیا مدارس میں علم دین حاصل کیا حضرت بارث علی شاہ صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم بنیادی حاصل کی اس کے بعد آپ نے کسی مدرسے سے باقاعدہ ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی لیکن تحصیل علم کا ذریعہ آپ کے لئے خادم علی شاہ صاحب کی ذات تھی خادم علی شاہ صاحب خود بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ اور یہ خادم علی شاہ صاحب کے تعرف میں یہ ایک جملہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ حضرت خادم علی شاہ صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز مہدیس دہلوی کے شاگرد تھے ماشاءاللہ اب شاہ عبدالعزیز مہدیس دہلوی کا شاگرد وہ علم کی کس سطح پر ہوگا ان کے باقاعدہ آپ شاگرد رہے ہیں یعنی آپ کا جو گھر تھا وہی آپ کا مکتب تھا سبحاناللہ اور جب گھر مکتب بنا حضرت خادم علی شاہ صاحب کی توجہات ہوئیں اس دوران آپ کی عمر ہو جاتی ہے گیارہ برس اب آپ اندازہ لگائیے کہ گیارہ سال کی عمر ہے اور حضرت خادم علی شاہ صاحب آپ کو بیعت فرما رہے ہیں اور سلسلہ آلیا چشتیاں وہی سے وہی سے جو ہے علم اللہ دونی کی طرف آپ جی اب آپ روجویت ہے بلکل آپ کے سر پہ دستار بندی ہو رہی ہے خلافت ہو رہی ہے اجازت ہو رہی ہے گیارہ سال کی عمر میں اور چودہ سال آپ کی عمر ہے کہ جید علماء جن میں حافظ گلاب صاحب کا نام آتا ہے جو دیوہ کے عالم تھے اور بہت بڑے عالم دین وہ چودہ سال عمر تھی حضرت وارث پاک کی کہ ان کے ہاتھ پہ آکر بیعت ہو گئے کیا بات ہے یہ ایک کے عقل کو حیران کر دینا والا منظر ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر چودہ برہ سے علماء آ رہے ہیں اور وہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں سبحان اللہ اور چودہ سال کی عمر میں جب آپ نے کئی علماء کو آپ نے اپنی نسبت آتا کی چشتیا قادریہ نسبتوں کے امین ہوئے اور چشتیا قادریہ نسبتوں کے امین بھی ایسے ہوئے کہ حضرت عبدالرزاق جو حضرت وارث پاک کا جو قادری شجرہ ہے وہ آتا ہے پیرانے پیر غوث العظم دستگیر سے پھر کئی شاخیں نکلتی ہیں حضرت عبدالرزاق علیہ الرحمن قادریہ رزاقیہ پھر حضرت عبدالرزاق کے بعد وارث پاک سے پانچ پشت پیچھے ایک اور بزرگ ہیں ان کا نام بھی عبدالرزاق ہے حضرت عبدالرزاق علیہ الرحمن اور ان کا تعلق ہانسی سے تھا آپ نے کسی بھی بزرگ کے سامنے باقاعدہ زانوے تلمز تین ہی کیا لیکن فیضیاب ہوئے باقاعدہ کسی استاد کے آگے کسی مدرسے میں باقاعدہ آپ نے طالب علم کے طور پر شرکت نہیں کیا ارادت بھی ہے خلافت بھی ہے ریاضت بھی ہے اور اس ساتھ میں تحصیل علم ہے لیکن اس میں مکتب باقاعدہ نہیں ہے اس میں حضرت خادم علی شاہ کی ذات ہے وہی ان کا مکتب ہے اور علم لدونی حاصل کرنے کا طریق بھی یہ ہے میں مفتی صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں اسفار بھی بہت فرمائے آپ نے آپ کے جو اسفار ہیں ان کے نسبت سے بزرگوں کی کتابوں میں ان کے قصوں میں لکھا ہے کہ آپ نے بہت سارے سفر کیے ان اسفار کا جو مقصد ہے خاص کر وہ کیا ہے وہ اشارت فرمائیے دیکھیں اللہ والوں کا کوئی کام بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا ملکل نہیں ہوتا یہ تو بات تیش شدہ ہے اس میں کوئی دوسری رہنے کی ہے اس میں بے شمار واقعات ہمیں مل سکتے ہیں اچھا میں آپ کی جازت سے کیونکہ ابھی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان ہائل ہے انشاءاللہ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر آپ کی زندگی اور زندگی سے جو فیض ہم آسل کرتے ہیں جو اس پر گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اس خاص پرگرام میں جس میں کہ ہم حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر آپ کی زندگی پر آپ کے فیض و برکات پر گفتگو کر رہے ہیں جب وقفے پہ گئے ہیں تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں تو ان اسفار کی نسبت سے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اصلاح کے لیے فرمائے اور اس علم لدنی کے حصول کے لیے فرمائے کہ جو بعد میں آپ کا اس طرح سے ہمسفر بنا کہ آپ اس علم کو لوگوں میں برکت کے طور پر بانٹتے ہوئے دنیا سے پردہ فرما گئے ہم گفتگو کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ محترم فیصل عزیز بندی کی صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے ساتھ مفتی سوئل عزا عمجدی صاحب تشریف فرما ہے اسفار کی نسبت سے آپ شاہد فرما ہے تھوڑی سی میں بات یہ ارس کروں جس طرح میں نے ارس کیا بریک سے پہلے کہ اللہ کے بندوں کا اپنے گھروں سے نکلنا اور سیاحت کرنا تو یہ سیاحت سیر و تفریق کے معنی میں نہیں ہوتا یہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ یا بعض مقامات پر یہ فرمایا کہ تم دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو اور جاؤ راستوں میں چلے جاؤ نکل جاؤ سفر کرو تو سفر وسیلہ زفر کہا جاتا ہے جس طرح قبلہ فیصل عزیزی صاحب نے فرمایا کہ بقاعدہ کسی مکتب میں جو ہے وہ جا کر اس طرح زانو تلمز لیکن بارال دوران سفر مختلف علماء سے مختلف ائمہ سے آپ نے اقتصاب ضرور کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ فیض کو حاصل کیا ہے مثال کے طور پر آپ کے جو اساتذہ میں جس طرح نام آتا ہے حافظ سید مظر علی شاہ صاحب کا ان کا بھی نام آتا ہے پھر آپ کے اساتذہ میں مولوی امام علی صاحب کا نام آتا ہے حافظ عبدالسامت صاحب کا نام آتا ہے اور حاجی خادم علی صاحب اس طرح حضرت نے بھی فرمایا کہ وہ آپ کے پیر صاحب بھی تھے اور انہوں نے آپ کو بیعت سے اور خلافت سے نوازہ بھی تھا اچھا اس کے علاوہ پھر حرمین تویبین کا بڑا یادگاری سفر ہے آپ کا اور پھر اس میں جب حرمین تویبین کا سفر آپ نے کیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اجمیل شریف گئے پھر وہاں اجمیل شریف سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ گئے اور پھر اس سفر کے بعد آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سترہ بار حج کا قصد فرمایا اب یہ اس دور کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ آرام سہر پڑ پر گئے وہاں سے آپ جہاں پر گئے کیا مسائل تھے راستے طویل دو دو تین تین مہینے لگ جایا کرتے تھے تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے سترہ بار قصد فرمایا اور سفر فرمایا اور پھر اس میں دوران سفر کن کن علماء سے آپ کا اقتصاب ہوا ہوگا کہاں کہاں آپ ملقات کے لئے گئے ہوں گے یہ ایک تفصیل درکار ہے اس کے لئے لیکن بہرحال آپ کے اسفار جو ہے وہ بہت مشہور ہیں اب میں یہاں پر جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات بھی فرمائی آپ کا نام وارث ہے آپ کا نام وارث ہے کس کے وارث؟ جی ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مردہ کرتے ہیں اور ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں ایک تو اللہ وارث ہوا دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ بات فقط ہم قرآن میں نہیں لکھ رہے ہم نے زبور میں بھی اس بات کی کتابت فرمائی ہے کہ بے شک زمین کے وارث وہ کون ہے کہ وہ اللہ والے ہیں اللہ والے زمین کے وارث ہیں سورہ مؤمنون میں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے تو بات یہ ہے کہ زمین کے وارث اللہ والے کیسے ہو جاتے ہیں اللہ والے کیسے ہو جاتے ہیں زمین کے وارث اللہ والے اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں جب فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں جسے ہم باقی بللہ بھی کہتے ہیں جو فنا فی اللہ ہوا جو اللہ کی ذات میں فنا ہوا سب کچھ اللہ کی ذات میں اس نے فنا کر دیا اب کیا ہوا کہ وہ باقی بللہ ہو گیا وہ اللہ کی بارگاہ سے مل کر باقی ہو گیا کیا بات اس بات کا اشارہ اللہ رب العالمین پھر زمین ان کے لئے سمجھ بھی جاتی ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات فلہم اجر غیر ممنون کہ بے شک وہ لوگ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال سالحہ کیے ان کے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یعنی تا صبح قیامت وہ اجر ختم ہونے والا نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اجر تو مل رہا ہے اور جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ موجود نہ ہو تو اللہ تبارک وطالعہ انہیں بقاعتہ فرماتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین کی حدیث قصی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الانسان و سری انسان میرا سر ہے میرا راز ہے اور فرمائے کہ وصر وصفتی اور راز میری صفت ہے وصفت لا تنفق عنی اور میری صفت مجھ سے جدا نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی میں صفت پر ہی بات کروں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صفات عطا فرمائی پھر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ان صفات کو دوسرے بندوں کے لئے فائدہ مند بنا دیتا ہے ہم بزرگان دین کا تذکرہ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکیں تو ہم حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی عادات اور ان کی فضائد پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ارشاد سمائی آپ کی عادات کا اگر کتب میں جو منظر بیان کیا گیا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پورا مزاج فقر نکل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اصل میں فقیری ہوتی کیا ہے حضرت حافظ وارث پاک علیہ الرحمہ آپ کی عادات میں عیز اور انکساری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جیسے قبلہ نے فرمایا کہ پچاسی سے پچانوے تقریباً عمر آپ نے حیاتِ ظاہری گزاری ہے اور عادات میں اب یہ لگائی ہے اندازہ کہ اتنی عمر میں کبھی کرسی پر نہیں بیٹھے اچھا کبھی کسی ایسی چیز پر نہیں بیٹھے جو جس کے چار پائے ہوں کبھی تخت پر نہیں بیٹھے کبھی پلنگ پر نہیں بیٹھے ہمیشہ زمین پر بیٹھے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی طویل عمر میں کوئی شخص زندگی میں کبھی کرسی پر ہی نہ بیٹھا ہو کبھی تخت پر نہ بیٹھا ہو یعنی آجزی اور انکساری کا عالم یہ کہ آپ نے فقیری کو یوں اختیار کیا آپ نے احرام کو اختیار کیا جو سادگی کی انتہائی شکل ہے کہ دو چادریں ہیں وہ ملبوس ساری زندگی ملبوس رکھی ہو وہی آپ کا کفن بنی اور اسی میں آپ کی تکفین ہوئی حضرت وارث پاک کی آجزی کا عالم یہ کہ اگر کبھی پیاس لگ رہی ہوتی تو حضرت فضل حسین وارثی جنہوں نے آپ کی سوانے حیات لکھی مشکات حقانیت انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اگر کبھی وارث پاک کو پیاس لگ رہی ہوتی تو وہ کسی سے یہ کہتے ہوئے بھی شرماتے تھے کہ مجھے پانی دے دو بلکہ اس سے کہتے تھے کہ پانی کو دیکھ لو اچھا یعنی اس جملے میں آپ یہ اندازہ لگائی ہے کہ یہ کہنا بھی وہ اس میں جھجک محسوس کرتے تھے کسی سے یہ کہنا کہ مجھے پانی دے دو تو وارث پاک علیہ الرحمہ کی شخصیت میں آجزی انکساری کمال درجے پر تھی اور آپ کے اندر نفاست بہت تھی اچھا صفائی بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے اور اس نفاست کا پھر قدرت بھی احتمام کرتی تھی کہ اگر ایک تقریب میں گئے اور اس تقریب میں وارث پاک کے احتمام کے لیے پنڈال کے باہر زمین پر چھڑکاؤ کر دیا گیا میدانی علاقہ ہے پنڈال لگا ہوا ہے باہر چھڑکاؤ کر دیا گیا وارث پاک علیہ الرحمہ جب پالکی سے اترے تو آپ لکڑی کی کھڑاؤں پہنتے تھے یا پابرہنہ رہتے تھے کبھی آپ نے پرتکلف پاپوش اختیار نہیں کی اب وارث پاک کے پاپ برہنہ جب پنڈال میں داخل ہوئے تو مٹی تھی اور گیلی مٹی اس پر قدم رکھا اور آگے چاندنی بچھی ہوئی تھی سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کچھی مٹی پر وارث پاک قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جب چاندنی پر آپ چلے تو مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ آیا کہ وہ آپ کے مزاج کی نفاست تھی جو آپ کے شخصیت سے بھی ظاہر ہوتی تھی آپ کے ظاہر سے بھی وہ نظر آتی تھی پھر وارث پاک علیہ الرحمہ کی طبیعت کا ایک خاصہ یہ تھا کہ ہر شخص کو اس کے مزاج کے مطابق آپ اس سے روئیہ اختیار کرتے تھے یعنی ایک جانب اگر وہ کوئی فقیر آیا ہے ایک جانب اگر کوئی غریب آدمی آیا ہے ایک جانب اگر کوئی کمزور آدمی آیا ہے تو اس سے آپ کا روئیہ الگ ہوتا تھا اور ایک جانب اگر کوئی عالم آیا ہے کوئی صوفی آیا ہے تو آپ کا پھر وہ مزاج اس کے مطابق ہوتی جیسے آلہ حضرت عظیم البرکت کے لیے ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت وارث پاک کے پاس ملاقات کے لیے آئے خادم نے اطلاع دی حضرت وارث پاک کو کہ مولانا احمد رضا خان صاحب تشریف لائے ہیں تو وارث پاک نے فرمایا کہ خادم نے کہا حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب تشریف لائے ہیں تو وارث پاک نے فرمایا کہ وہ حضرت نہیں ہے وہ آلہ حضرت ہے اور یہ بقول مصنف کے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ آلہ حضرت کو آلہ حضرت کہا گیا اسی طریقہ حاجیم دادولہ مہاجر مکی حاجیم دادولہ مہاجر مکی سے باقاعدہ حضرت وارث پاک کی خطو کتابت رہتی تھی اور حاجیم دادولہ مہاجر مکی اپنے دقیق مسائل میں وارث پاک سے مشاورت فرمایا کرتی تھی حاجیم دادولہ مہاجر مکی کو حضرت وارث پاک نے ایک احرام بھی بھیجا تھا جب ایک مدینہ کا مسافر مل گیا اور اس کے ذریعے اپنے پیغام بھیجا کہ انہیں میرا سلام کہنا اور میری جانب سے یہ احرام دینا تو حاجیم دادولہ مہاجر مکی علیہ الرحمن نے اس احرام کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ یہ آفتاب ولایت کی جانب سے مجھے ملا ہے اور جب واپس جانا اس آفتاب ولایت کے پاس تو اس سے کہنا کہ اب قلیل دن رہ گئے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد حاجیم دادولہ مہاجر مکی علیہ الرحمنہ وصال فرما گیا احرام کے نسبے سے اتنی گفتگو ہوئی زرد احرام جو کہ آپ کے سلسلے کا خاصہ ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی اشارت سما دی جائیں زرد رنگ اب یہ مذاہب سے ماورہ ایک بات ہے کہ تمام انسانی سطح پر جو زرد رنگ ہے وہ دنیا بیزاری کے علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کو پیلے رنگ کو بیماری کا رنگ بھی کہا جاتا ہے جس میں حزن، سوز، غم، گداز یہ کیفیات ہوتی ہیں وارث پاک علیہ الرحمن نے اس رنگ کا انتخاب کئی وجوہات کی وجہ سے کیا ایک تو بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کے وسال جب ہوا اور آپ کی جانشینی کا مسئلہ زیر بحث آیا تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے دونوں شہزادگان کی دستاریں بابا فرید کی لہدے پاک کے ساتھ رد دیں اور فرمایا کہ اگلے دن حجرہ کھولا جائے لہد کے ساتھ جو دستار رنگ جائے وہ سجادہ ہوگا تو ایک دستار کا رنگ پیلا ہو گیا تھا صحیح پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ گنجے شکر کی بارگاہ سے جو ہمیں رنگ عطا ہوا ہے وہ پیلا رنگ ہے لیکن کیونکہ میں حسینی ہوں اور حسینی نسبت سرخ رنگ سے ہے تو اس پیلے میں انہوں نے سرخ کیا مزش کی اور پھر وہ اورنج کلر جس کو بسنتی رنگ کہا جاتا ہے یہ رنگ نکلا ماشاء اللہ میں مفسی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو بڑی شخصیات ہیں ان بڑی شخصیات کے فیوز و برکات میں جب زندگی کی بات کرتے ہیں تو مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے عشق کا کہ آپ نے زور دیا عشق پر وہ عشق کیا ہے آپ کی تحریروں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے آپ کے خطابات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں اس عشق کی نزبت سے بتائیے جس پر ہمیشہ حضرت وارث پاک علی رحمہ نے زور دیا دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ مومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادن يحبونہم کا حب اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ کہ وہ جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت اللہ کی ذات سے ہوتی ہے کیا بار اچھا محبت کہتے ہیں دل کے میلان کو اور عشق کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو جائے اس میں شدت آ جائے اسے عشق کہا جاتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ عشق سے سرفراز ہوتا ہے تو اب اب ذرا دیکھیں کہ عاشق کون ہے بندہ اور محشق کون ہے اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ اور اس درجہ کمال کو پہنچ جائے کہ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس طرح بیسے عاشق میں چھپا ہے محشق اس طرح بیسے عاشق میں چھپا ہے محشق جس طرح آنکھ کی پتلی میں نظر ہوتی ہے جس طرح آنکھ کی پتلی میں نظر ہوتی ہے تو بلا شباق قبلہ حافظ سید وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے کا اللہ کی بارگاہ میں یہی مقام اور مرتبہ تھا ہم ایک حدیث قصی عام طور پر سنتے ہیں اور بڑی مشہور حدیث قصی جو اللہ کے ولیوں کیلئے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ نوافل ادا کرتا ہے عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے محبوب بنا لیتا ہے جب اللہ تعالی کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو فرمایا کہ یعنی اللہ تعالی فرما رہا ہے حدیث قصی میں کہ میں اس کے عذا بن جاتا ہوں یعنی وہ بندہ اپنی مرضی میرے آگے فنا کر چکا ہے اب اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا زبان اس کی ہوگی حکم ہمارا ہوگا فرمایا کہ اگر وہ دعا کے لیے ہماری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہم سے پناہ طلب کرے تو اس کی پناہ بھی کبھی رد نہیں ہوتی ہم اسے ضرور بزرور پناہ اطاع فرماتے ہیں تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ تگو دو میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے عشق ہو جائے لیکن جب عشق ہو جائے اور وہ عاشق بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے جب اپنے محبوبیت میں لے لیتا ہے اب یہاں پر درجہ دیکھیں پہلے وہ عاشق تھا اور ذات کریمہ ماشوق ایک وقت ایسا ہاتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس سے محبوبیت میں لاتا ہے گوئے کہ دونوں جانبین سے جانبین سے یہ معاملات ہو رہے ہیں اور اسی معاملے کو علماء نے یا ائمہ نے جب کہا کہ جب اللہ جسے حضور غوثی اعظم عدی اللہ تعالی انہو کے لیے یہ بات ہے کہ میں نے چالیس سال تک وہ کیا جو میرے رب تعالی نے چاہا اور فرمائے کہ چالیس سال کے بعد پھر میرے رب تعالی نے وہ کیا جو میں نے چاہا جب آپ اس کے ہو گئے تو وہ آپ کا ہو گیا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں پھر چاہا بھی کیا چاہا بھی وہ جو اللہ کی رضا ہے جی جو اللہ کی کیونکہ ان کی کوئی بات اللہ کی رضا کے بغیر ہوتی رہی اب یہاں پر جو علم لدنی کی بات ہوئی تو بہت سے زینوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ علم لدنی کیا چیز ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے جو اللہ کی جانب سے علم ملے وہ علم لدنی ہے اور علم لدنی اتنی اہمیت کا حامل علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا کہ مولا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جسے تُو نے علم لدنی اتا فرمایا ہے اور پھر ملاقات بھی ہوئی تو یہ علم لدنی اثر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم لدنی اتا فرمایا اور جو دنیا کے سب سے بڑے علم ہیں بلکہ آقا علیہ السلام کی تو یہ افضلیت ہے کہ آقا علیہ السلام امی ہے امی کسے کہتے ہیں امی اسے کہتے ہیں کہ دنیا میں جس کا کوئی استاد ہی نہ ہو جسے اللہ نے پڑھایا ہو تو ان کا کوئی استاد یہاں پر نہیں کیونکہ استاد اگر ہوتا تو عزت اترام آپ سے افضل ایسی کوئی بات نہیں بلکہ تمام جہام کائنات میں آپ افضل ہیں اور آپ نے اگر کسی کی استادی میں پڑھا کسی کے پاس پڑھا تو عزت افضل اب یہاں پر دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو والد گرامی ہے سیئے قربان علی شاہ صاحب وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور کہا جاتا ہے جو بیٹا ہوتا ہے اپنے باپ کا راز ہوتا ہے تو بشپن سے یہ علم لدنی کا سلسلہ جاری تھا آپ دیکھیں کہ عام طور پر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے معاملات ایسے نہیں ہوتے جیسے اللہ کے نیک بندے کے آپ کے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں اکثر سرخ رہتی ہیں ایسا ہوتا جیسے آشوب چشم ہے اور پھر یک دم یہ چیزیں غائب ہو جاتی اچھا اکثر آپ حضن و ملال میں رہتے کیا بچہ اکثر حضن و ملال میں رہتا ہے وہ کھلتا نہیں ہے پھر ایک عورت کہتی ہے کہ میں اکثر یعنی جو آپ کی گھر میں موجود ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ اکثر کوٹری میں آپ موجود رہتے اور کچھ لمحات کے لیے یا کچھ اوقات کے لیے آپ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر خود بخود وہاں پر موجود رہتے ہیں گویا کہ بشپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم لدنی کے اثراتہ فرمائے تھے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بشپن میں کہہ رہے تھے یہ انداز آپ کے جو اہل دل ہیں وہ دلبر بنائے ہیں دلبر بنائے ہیں آخری کچھ لمحاتیں میرے پاس اور شاعری کی بات ہوئی ہے تو میں جو حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا ذوق سما ہے میں چاہتا ہوں کہ اس نظر سے اشارت فرمائے وارث پاک علیہ الرحمہ کیونکہ قادری اور چشتی نسبتوں کے امین تھے لہٰذا آپ پر چشتی نسبت کے تحت سما کا غلبہ تھا اور آپ بہت شوق سے سنتے تھے بلکہ آپ اس میں غزلوں کا خاص ذوق رکھا کرتے تھے غزلیں وہ جو صوفیانہ عرفانہ مزامین پر مشتمل ہوتی ہیں ان غزلوں کا خاص سے شغف رکھتے تھے اس کے عاشقانہ مزامین اس کا اندازش سے لگا لیں کہ وارث پاک کی شاگردوں میں وہ مزاج اتنا جھلک کر آیا کہ بیدم وارثی کے ہاں وہ پورا رنگ وارث نظر آتا ہے اور بیدم وارثی کے اگر میں وہ شیر پیش کروں جس میں بیدم وارثی نے وارث پاک کو خراجی عقیدت پیش کیا ہے کہ حضرت بیدم وارثی نے فرمایا کہ خواجگان کے جھرمٹ میں میرا وارث چھیل چھبیلا ہو دھن دھن بھاگن تیرے او سجنی جس کا ایسا ساجن واہ ہو اور حضرت وارث پاک کا یہ شیر وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے وارثیہ سلچلے میں نبی وارث علی وارث ہوا اس کا خدا وارث کسی بندے کے موہ سے جب کبھی نکلا کہ یا وارث یا وارث میں آپ سے سر ایک بات اذکر ہوں گا میسج کے لئے پیغام کے لئے کہ حضرت قبلہ وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو تسلیم و رضا کا معاملہ ہے وہ بھی انتہائی عروج پر ہے تعون ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائے لیکن وہاں سے گئے نہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے عز و انکساری کا یہ عالم ہے کہ اپنے موریدین آتے تو اٹھ کر ملتے اور یہاں تک ایک مرتبہ جا رہے ہیں ایک کتہ سامنے سے آ گیا تو آپ ایک اوٹ میں ہوئے تو ایک شخص جو آپ کے ساتھ اس نے دامن بچایا تو آپ نے کہا کیوں بچایا تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ ارز کی کہ حضور کتہ یعنی مجھ سے لگ نہ جائے مست نہ ہو جائے تو آپ کے چیرے پر ناگواری کیا حصرات ہے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں ہٹا اور میں اپنے آپ کو اس طرح بھی نہیں سمجھتا ہوں تو آج کے لیے نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ قبلہ وارش پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا سے دوری کے لیے لباس چھوڑا احرام زیبتن کیا زد رنگ کا تو آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کی اتباع میں اللہ رسول کی اطاعت نہ چھوڑیں انہوں نے ہر چیز کی ہر کام کیا تو ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کا خیال رکھیں کہ تمام کی تمام اولیاء نے خاص طور پر اللہ کے بندوں سے حسن سلوک رکھایا ماشاءاللہ بہت شکریہ محترم مفتی حافظ سوئیل اعظام ناظرین کرام اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو زندگی کو گزارنے کے لئے تعلیمات بھی عطا فرمائی اور پھر ان تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لئے جہاں انبیاء علیہ السلام کو محبوظ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اور اس کے فیوز سے ہمیں جو ہے اللہ تعالی نے روشناس کیا اور ہمیں اللہ تعالی نے ان فیوز کے ساتھ شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا وہیں اللہ تعالی نے ایسے علماء کرام اساتذہ کرام صوفیہ کرام کو بھی محبوظ فرمایا کہ جنہوں نے ہمیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کے دکھائی اور زندگی گزارنے کا طریق سکھایا یہی مقصد لے کر ہم اس پرگیام میں اولیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالی کی اور ہماری زندگیوں کو سنوارے اور نیک راہ پر اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں آپ کو توفیق ادا فرمائے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ